اسلام علیکم میری جانب سے تمام اہل اسلام کو عید الازا کیے خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں قربانی کے مسائل کیا ہیں عید میں فرائز و واجبات کیا ہیں یہ باتیں میں آج اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں ایک عالم دین نہیں ہوں میری جو ڈومین ہے وہ موٹیویشنل سپیکنگ ہے اور میرا خیال ہے اپنی ڈومین سے انسان کو باہر نہیں ہونا چاہیے چونکہ میں ایک لیکچرر ہوں میں ایک ٹیچر ہوں تو ایک لیکچرر کا جو کام ہے وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت کو بھارنا بھی ہے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی شخصیت کو بھارنا بھی اسادزہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی اندر سے موٹیویٹڈ نہیں ہے نا اپنے ٹارگٹس کے لیے اپنے فیوچر کے لیے اپنے گولز کو اچیف کرنے کے لیے اس وقت تک وہ کچھ نہیں ہے ایت کا میرا میسیج بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن اس سے پہلے ایک گزارش میں ضرور کروں گا دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ جب نئی یوٹیوبرز کو میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ وہ یوٹیوب پر آ کر اپنی ڈومین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں بہت خوبی نبانہ جانتے ہیں علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ شریعت کے کیا مسائل ہیں اور ہم ان کو فالو کر کے شریعت بھی سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ان کو فالو بھی کرنا چاہیے تو میری ایک چھوٹی سی سید پر ریکویسٹ یہ بھی ہے اس پہ انشاءاللہ میں ایک کمپلیٹ لیکچر بناوں گا لیکن فیل وقت ایت کا موقع ہے تو میری ایک چھوٹی سی برادرانہ آپ سے ریکویسٹ ہے اور میرا مشورہ بھی سمجھیے گا اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی سے کوئی بھی طاقت نہیں روک سکے گی اید والے دن جو سب سے اہم پیغام میری طرف سے میرے سٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے جب سٹوڈنٹس اپنی چھوٹیاں گزارنے اید پہ جا رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو ایک بہت اہم پیغام دیا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اید کے اس موقع پہ اید کی خوشیاں بھی منائیں قربانی کی اید ہے قربانی بھی کریں خوب رج کے گوشت وشت بھی کھائیں دوستوں کو بھی کھلائیں بار بی کیو پارٹیز بھی کریں لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا اگر اس اید پر آپ سے آپ کا وہ باپ کہ جس کا احسان ہے آپ کے آپ کی وہ ماں کہ جس کا احسان ہے آپ کے جو آپ کے محسن ہے اور ماں باپ سے بڑا محسن کوئی بھی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اگر اس اید پر آپ سے وہ ناراض ہیں میرے وہ دوست جو شادی شدہ ہیں اور وہ دوست جو شادی شدہ نہیں ہیں اور میرے وہ سٹوڈنٹ وہ بچے جو میری بات سن رہے ہیں ایک چیز کلیر کٹ بتا رہا ہوں قربانی نماز حج زکاة کچھ بھی قبول نہیں ہے اگر آپ سے آپ کے والدین ناراض ہیں آج سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس اید پر اہد کریں کہ اس اید پر اید کے نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام کرنا ہے اپنے والد کے ہاتھ چونے اپنی والدہ کو جا کے مناننا ہے اگر وہ ناراض ہے اور اگر راضی ہے تو یار ایک چھوٹا سا گفت ایک چھوٹا سا گفت جو آپ اپنی پاکٹ منی سے خرید سکتے ہیں وہ اپنی ماں کے لیے لے لیں وہ اپنے باپ کے لیے لے لیں یقین جانے ان کا دل بہت بڑا ہو جائے گا وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور جو باپ کی رضا ہے اس میں رب کی رضا ہے اور جو باپ کی ناراضگی ہے اس میں رب کی ناراضگی ہے اس بات کو سمجھئے گا مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کیا نہیں پڑتی ہے کہ ہم عیدیں تو منا رہے ہوتے ہیں ہم نئے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں ہم گربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں حاجی صاحب جناب حاج کر کے پاکستان میں آ کے اپنے نام کے ساتھ بڑا سال حاج بھی لکھوا لیتے ہیں لیکن جو سب سے اہم بات ہے میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پھر انہی لوگوں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ ان سے ناراض ہوتی ہیں کسی نے اپنی بائیس کی وجہ سے اپنی ماں کو ناراض کیا ہوئے کسی نے اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی ماں کو ناراض کیا ہوئے کسی نے دولت اور پیسے کے چکر میں اپنے باپ کو ناراض کیا ہوئے وہ خدا کے بندو میری آج اس عید کے موقع پر آپ سے ریکویسٹ ہے دنیا کی کوئی کامیابی دنیا کی کوئی موٹیویشن دنیا کا کوئی بھی جذبہ آپ کے کام اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس کی دعائیں نہیں ہیں لیکن جانئے پیرنٹس کا سایہ جب اٹھ جاتا ہے یہ ان سے پوچھیں جن کے باپ نہیں ہیں یہ ان سے پوچھیں جن کی ماں نہیں ہیں یہ وہ سایہ دار درخت ہیں کہ جس کے سائے کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب زمانے کی کڑی دھوپا پھولتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو تحیات آپ کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اور جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پہ ضرور جائیں ان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں یہی ان کے کام آئے گا آگے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں جب بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے یقین جانئے مجھے ابھی بھی وہ وقت یاد ہے کہ جب میں سکول کا سٹوڈنٹ تھا اور کس بیچینی کے ساتھ میری ماں میرا انتظار کیا کرتی تھی اور میرے لیے روٹیاں بنا کے رکھتی تھی کہ میرا بیٹا بھی سکول سے آئے گا جن کی ماں زندہ ہیں وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ بیٹا چاہے بڑا بھی ہو جائے ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی رہتا ہے ماں باپ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے آپ سے ایسا دنیا میں ایمپوسیبل اگر میرے سے کوئی پوچھے نا سر دنیا میں ایمپوسیبل چیز کونسی ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں ایمپوسیبل کچھ بھی نہیں ہے اور واقعی کچھ بھی ایمپوسیبل نہیں ہے لیکن میرے نزدیک ایک چیز ایمپوسیبل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ماں کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے بورا سوچ سکے میری نظر میں یہ ایمپوسیبل ہے آپ کے لیے سب سے اچھا جو ذات سوچ سکتی ہے آپ کے لیے جو سب سے اچھا کر سکتی ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کریں عتیق الرحمان کی طرف سے عید پہ بس یہی پیغام ہے اگر ماں باپ خدا نہ خاصتہ ناراض ہیں عید کی نماز پڑھئے اور اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کے لپٹ جائیے اور اس ماں کو راضی کیجئے کہ جس کے پاؤں کے تلے اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھ دی ہے میاں محمد باک صاحب عرفے کھڑی آپ کیا خوب لکھتے ہیں کہ باپ مرے سرننگا ہوندہ ویر مرن کنڈ کھالی باپ مرے سرننگا ہوندہ ویر مرن کنڈ کھالی ماں باج محمد باک صاحب کون کرے گا ہم کھالی عتیق الرحمان کی جانب سے عید کا بس یہی پیغام ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو عید کی نماز پڑھ کر سب سے پہلے جا کہ اس کے قدموں کا بوسا لیجئے آپ کو دنیا و آخرت کی راحت ملے گی کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو راضی کیے وغیر آپ دنیا کی کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے Thank you very much اور میری جانب سے ایک بار پھر عتیق سپیکس کے اس پلیٹ فارم کی طرف سے اہل اسلام کو عید کی عید الازہا کی یہ خوشیاں اور عید الازہا کا یہ ایونٹ اس کی دل مبارک بات پیش کرنا Thank you very much موسیقی